اسلام علیکم میں ہوں پلوشی عبیق اور ہمیشہ کی طرح ہم مخاطب ہیں صرف میر وائز کے یوٹیوب چینل سے میڈیا میں ہمیشہ غیر اہم ایشوز کو اچھالا جاتا ہے اور ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے جبکہ اہم موضوعات کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کم اہمیت دی جاتی ہے آج ہم بات کریں گے نواز شریف کی وطن واپسی پر اور فاتف کی قانون سازی پر ہمارے عوام جو ہے اس کو زیادہ در عوام ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ فاتف ہوتا کیا ہے اگر ہم بلیک لیس میں چلے جاتے ہیں پاکستان اگر بلیک لیس میں چلے جاتے ہیں تو اس کی کیا نقصانات ہوں گے اور اگر ہم گرے لیس سے باہر آجاتے ہیں تو اس کی کیا ہمیں فائدے ہوگی آج ہم اسی پر بات کریں گے السلام علیکم سلام سر نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے حکومت نے کیا قدم اٹھایا ہے کیونکہ وہ چار ہفتوں کے لیے گیا تھا ٹریٹمنٹ کے لیے لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے اور سال ہونے والا ہے اس بات کو دیکھیں سب سے پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ نواز شریف کو جانے کس نہیں دیا کیا وہ پرمیشن صرف گورنمنٹ کی طرف سے تھی نہیں وہ عدالت کے طرح انڈر ہوا ہے اب انہی اسی عدالت کے واپس گورنمنٹ کی توڑی نیلی ہے کہ گورنمنٹ نے رابطہ کرنا چاہیتا ہے پیٹیشن دائج کرنی چاہیتی اور تاکہ اس کو واپس بلائے جائے اور جن ڈاکٹرز کے طرح کمیڈی کی طرح وہ گئے میں اب انہی ڈاکٹرز کے طرح ان کو واپس بلائے جائے اسی عدالت کے طرح ان کو واپس بلائے جائے کیونکہ جب ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہے گورنمنٹ کے اوپر بھی اور عدالت کے اوپر بھی کیونکہ عام انسان یہ کرتا ہے تو پہلے تو ہو جائیں نہیں سکتا اور اگر اس کو پرمیشن دی جائے تو وہ اس کی گرنٹرز ہوں گے اور اگر وہ واپس نہیں آتا تو پھر بڑے مشکلات پیدا ہوتے ہیں اب نہ کیس پر سو ہو رہا ہے نہ کچھ اب وہ واپس آئیں گے تو یہ عدالت کا کام ہے کہ اس کو سپیشل نوڈیفکیشن جاری کر کے اور اس کو دیکھیں اور اس کو واپس بلائے جائے سر یہ نواز شریف کی جو ریپورٹس ان پر شک کیا جا رہا ہے کہ وہ فیک تھی اور اس کے علاوہ ان کو پہلے سر ویریفائی کیوں نہیں کیا گیا ان ریپورٹس کو یا اس کے علاوہ میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی کہ حکومت نے ابھی تک نواز شریف سے ایویڈنس نہیں مانگا کہ اگر وہ گئے ہیں وہ در ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تو اس کا کوئی ڈاکومنٹ کی فارم میں ایویڈنس ایویڈنس دیکھیں میں نے کہا نا کہ دونوں دونوں نائل دونوں پہ سوال یہ نشان ہے چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ عدلیہ ہو جس طرح کا سٹارٹ اپ لیا ہوا تھا حکومت اس طرح کا ابھی مومنٹ نہیں کر رہی اس طرح کے انیشیٹیو نہیں لے رہی نہ اس طرح کا ببال مچا رہی جو پہلے مچا ہوا تھا اب آپ امیجن کرو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے باہر یعنی کہ پوزیشن میں اس کو امیجن کرو اور یہ آلات ہوتے ہیں تو اب تک انہوں نے اسمان سر پہ اٹھا دینے چاہیے تھا میرے کل سے وہ کرتے بھی اسی طرح مگر اب چونکہ دون نو کہ ان کی پالیسی کیا ہے شاید وہ ڈرے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسئلہ نہ بنے اور نون لی کو دبایا وایا اور بس اسی کو وہ یہ بھی باقی پارٹی کی طرح وہ بھی اپنا ٹائم گزارنا چاہتے ہیں اور وہ ہی کر رہے ہیں جس طرح کیا عدالت نے پہلے بھی خود ہی قدم اٹھائے ہوئے دوبارہ ان کو پھر قدم اٹھانا چاہیے خود کیونکہ انہوں نہیں اجازت دی ہے اب اس کو پیروی بھی انہوں نہیں کرنی ہے وہ انیشیٹیو وہ لے سکتے ہیں ضروری تو نہیں کہ حکومت ہے تو مجھے دونوں طرف سے ذرا خاموشی ہے اس طرح لگر کے پیچ اپ پیچ اپ ہو گیا ہے اور ان کو جاتے وقت بھی شاید یہ سارا باتیں پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی بنا پہ وہ گیاب ہے بٹ ہے سوال یا نشان دو دونوں پہ ہے تو دونوں کی طرف سے آہ پوچھنا چاہیے اور آپ نے اگر ایک چیز نوڈ کی ہو کہ آہ میڈیا میں بھی یہ کافی مدہم مدہم اس طرح کی ڈیبیٹس نہیں ہو رہے ہیں نہ ان سے پوچھا جا رہا ہے نہ بھلایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے تینوں پلرز کو ہی اعتماد میں لیا گیا سر یہ ایف ای ٹی ایف کی قانون سازی پر مسلم لیگ قانون اور باقی جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ حکومت کو بلیک میل کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ نئے قانون میں ترامیم کی جائے تو اس پر جو ہماری حکومت ہے اس پر کیا اثر ہوگا اس کا دیکھیں ایک تو یہ قانون اگر آپ ایک ایک زاویہ سے دیکھ لیں نا تو یہ صاف بات ہے کہ جو بھی ہماری پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے اپنی پارٹیز اور اپنے لیڈر اور اپنے جو گولز ہیں وہ پہلے ہیں پاکستان بعد میں یعنی کہ اس طرح کے سیناریو میں جس میں ایک نیشنل ایشو ہے اس کو بھی اپنے مفادات میں استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور ڈٹھائی بے شرمی کی حد دیکھیں کہ کس طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ فلاں فلاں کام کریں تو ہم اس ملک کے لیے جو ایک بہت بڑا بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے لوگوں کو شاید اندازہ نہیں کہ اگر ہم بلیک لیس میں چلے جاتے ہیں جی تو ایران سروائیو کر گئے ہم سروائیو نہیں کر بائیں گے ٹھیک ہے ہم آلڈی بڑی مشکل علاق میں ہیں مگر اس چیز کو بھی دعو میں رکھتے ہوئے اپنے عداب کو حاصل کرنا اتنی یہ پولٹیکل پارٹیز تو اس مینز یہ کلیر کٹ میسیج تمام کے تمام پاکستانیوں کے لیے کہ ان کے لیے پاکستان میٹر نہیں کرتا سب پارٹی ہوگی میں پی ٹی آئی یا اس کے لیے نہیں کرتا ٹھیک ہے اب پریشر ہے کیونکہ اگر امران خان ایکسپٹ کرتا ہے ان چیزوں کہنا رو تو ان کی جو بھی پالیسی ہے جو باتیں کر چکے ہیں سر وہ چاہتے یہی ہیں کہنا رو کیا جائیں تو وہی نا اگر وہ کرتے ہیں تو وہ پولٹیکل بوت گن کر جائیں گے کیونکہ پھر جو امران خان کا سٹینڈ ہے جن باتوں پہ وہ ختم ہو جائے رہا تو اگر نہیں کرتے ہیں تو ادروائز میرے تو نہیں خیال کہ اب امران خان کے فورن پالیسی اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ سروائیو کر لے گا لیک دیکھتے ہیں کہ اب کیا کون جگاؤ کس کا ہوتا ہے مگر اگر اسی کمپین کو وہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی سوئی وی ذرا سوئی وی غفلت والی گورنمنٹ ہے اگر اسی چیز کمپین بنا کے وہ چلائیں اور اگائی کریں اور ٹاک شوز میں دیفرنڈ دیفرنڈ میں یہ بات کر دیں تو عوام کا جو پاور ہوتا ہے یا اس کے جو ان کے طرف سے جو ریکشنز ہوتا ہے ہے وہ بہت سٹرونگ ہو سکتا ہے اور وہ اپنے اداف سے یا جو ان کی مطالبات ہے اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں مگر اگر صحیح طرح صحیح ڈائریکشن کو چلائیں گا سر نواز شریف کو بیرون ملک پیجنے کی ذمہ داری کوئی قبول نہیں کر رہا سب بلیم گیم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے بھیجا تھا دوسرا کہتے ہیں انہوں نے عدلیہ کہتی ہے حکومت نے بھیجا تھا تو سر اصل ذمہ دار کون ہے عدلیہ انصاف فراہم کس کا کام ہے حکومت کا یا عدلیہ کا عدلیہ کا دیکھیں عدلیہ جو ہے نا وہ پارٹی نہیں ہے نا وہ پی ٹی آئی ہے نا نون لیگ ہے اور نائی دوسرے ہیں تو جب کوئی پارٹی نہیں ہے آپ پہ کس چیز کا پریشر تھا آپ کیوں پریشر بھی کرتے ہیں آپ کا تو حق بنتا ہے آپ نے میرٹ پہ کرنا تھا کہ بھئی کوئی نہیں جا رہا باقی سارے جتنے بھی قیدی ہیں کیا وہ ان کو یہ سہولت آویلیبل نہیں آویلیب آپ ڈینائے کرتے ہیں باقی آپ پارٹیز آپس میں کیا کرتے ہیں اس کا صاحب کا ساتھ کوئی کنسر نہیں ہونا چاہیے تھا اور آپ کو یہ چیز بڑی ڈٹائے مطلب بڑی سٹرونگ سے اس کو کڑے ہو جاتے ہیں تو میرے خیال ہے میں تو سیونٹی پرسنٹ آہ عدلیہ کا اس میں کسروار اور ترڈی پرسنٹ جو ہے پی ٹی آئی بی کیونکہ ملوث ہے انہوں نے اپنے اوپر آہ یہ بوجھ نہیں برداشت کیا اور عدلے کے آہ کوٹ میں بالپینک دیا تو یہ بھی کوئی آہ لیڈرشپ کی کوالٹی نہیں ہے نہ ایک اچھے پولیٹیشن کی نشانی ہے کہ آپ اپنا بوجھ دوسرے پر ڈال دیں اور آپ کو بریز روما کر دیں چلے اس کے ساتھ ہم شو کا اقتدام کرتے ہیں انشاءاللہ اسی شو میں کسی نئے ٹاپک پر حاضر ہوں گے تب تک کیلئی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ